کہ آپ کا جو بیزنس ہے جو جوب ہے اس کے سامنے جو پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ جتنے بڑے پرابلمز ہے اتنا بڑا بیزنس ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل سیاد اپیشل جی دوستو تو آج کے میرے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم خود کو سیلک موٹیویٹیڈ کس طرح رکھیں تو اس سے پہلا اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو بھی دوانا تاکہ میرے آگنی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے میک جائے جی دوستو تو بڑھتا ہے یہ ویڈیو کی طرف سب سے پہلا آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے مائن میں ایک ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے اگر ایک بندہ آپ کے پاس بیٹا ہے اور کچھ نہیں کر رہا تو اسے تو کوئی پروبلم نہیں ہے بلا اُسا کیا پروبلم دنیا سے کیا لینا دینا لیکن اگر آپ کوئی بیزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے تو آپ کے سامنے پروبلمز ہوں گے جیسے کے پاننشل پروبلمز یا جاب کے چکر میں ادھر ادھر انڈریوز کے لئے جانا تو پروبلمز آپ کے سامنے ہوں گے اس بند کے سامنے نہیں جو کچھ نہیں کرتا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ پرابلم اس انسان کے سامنے آئیں گے جو کچھ کرتا ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے خود کو کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ٹھیک ہے جب ہم یہ ورز اپنے سامنے لاتے ہیں تو تک پرابلم ہوتی ہے اور جب پرابلم ہوتا ہے ہم موٹیویٹڈ نہیں ہوتے تو ہم خود کو موٹیویٹڈ کس طرح رکھیں گے اس طرح کہ جب آپ کچھ کام کرتے ہوں تو آپ کے مائن میں یہ ڈیٹا سٹھ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے پرابلم آئیں گے پہلے سے ہی اس کام کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سامنے پرابلم رکھنے ہیں یعنی کہ اگر یہ پرابلم آ گیا تو میں اس طرح کروں گا اور یہ پرابلم آ سکتا ہے یا یہ آئے گا ہی لیکن میں نے اس کو سولپ کرنا ہوگا تو تب ہی جا کے آپ کچھ کر سکتے ہو اگر آپ تیار نہیں ہوتے آپ کے مائن میں یہ ڈیٹا نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ بلکل اس طرح ہے جس طرح ہم نارمل اسکول میں کالج میں یونیورسٹیز میں پیپرز دیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیپر میں یہ پرابلم سول گے اس کو سولپ کرنا ہوگا تب ہی ہم پاس ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلم سول گے یہ سوالات ہوں گے ہم اس کے جوابات دینے پڑیں گے تب ہی آپ اس کے لئے محنت کرتے ہوں کچھ کرتے ہوں اور اس کے بوجود اس کے بعد یعنی جو آپ کر دیتے ہوتا اس کے بعد آپ پاس ہو جاتے ہوں بلکل اسی طرح کے لائف میں جو آپ کچھ کرتے ہیں جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جو بھی تو اس میں بھی پرابلمز آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرابلمز ہوں گے تب ہی جا کر آپ آگے جائیں گے اور پاس ہو جائیں گے تو کامیاب رہنے کے لئے آپ کے سامنے پرابلمز آئیں گے اور اس کو آپ نے سولپ کرنے ہوں گے اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ آپ بس پیپر بھی نہ دو آپ کو مارکس میں جیس پاس ہو جائیں تو نو ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے وہ پرابلمز آئیں گے آپ نے اس کو سولپ کرنا ہوگا تب ہی جا کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ سچ ہے بلکل اسی طرح ہوتا ہے یعنی ہمارے پریکٹیکل لائپ میں اگر آپ دیکھیں تو بلکل اسی طرح ہوتا ہے جب ہم بزنس کرتے ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں یا جاب کرنا چاہتا ہے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں وہی پائنلشل پرابلمز ہوتے ہیں ہمیں وہی انٹلیو کا پرابلمز ہوتے ہیں تو اسی طرح جب آپ بھی کوئی کام کرتے ہو تو آپ کے مائن میں یہ ڈیٹا سیٹ ہونا چاہیے کہ پرابلمز آئیں گے جب آپ اپنے مائن میں یہ ڈیٹا سیٹ کر دیتے ہو کہ یہ پرابلمز نہیں آئیں گے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو تب جب پرابلم آتا ہے تو آپ کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ تب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوں اور صرف میں ہی تھا کہ یہ پرابلم میرے سامنے آگا ہے آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت کا بروسہ یعنی ہماری طاقت کا جو اندازہ ہے آپ اس چیز سے لگا ہو کہ ہمارے دشمن کتنے بڑھ رہے ہیں تو بلکل اسی طرح آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ آپ کا جو بیزنس ہے جو جوب ہے اس کے سامنے جو پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ جتنے بڑے پرابلمز ہیں اتنا بڑا بیزنس ہے جتنا بڑا پرابلم ہے اتنی بڑی نوکری ہے ٹھیک ہے جوب ہے تو اسی لئے آپ کے سامنے جو پرابلمز آئیں گے تو آپ یہ نہ سوچو کہ یہ پرابلمز کیوں آئے بلکہ یہ سوچو کہ یہ پرابلمز اگر اتنے ہارڈ ہیں اتنے مشکل ہیں اور اتنے مطلب کمپلیکیٹڈ ہیں میرے لئے تو آپ یہ سوچو کہ اس کے بعد جو آپ کو ملنے والا ہے وہ کیا ملے گا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ محنت کا پل ضائع نہیں ہوتا تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا آپ کے سامنے یہ پرابلمز آئیں گے ضرور آئیں گے لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ پرابلمز کیوں آئیں جب آپ لائک میں یہ کہتا ہوں اپر notions کیوں آئیں تب آپbedingt نہیں ہوتے آپ کسip confidence ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے اور جب آپ کا self confidence نہیں ہوتا اور آپ motivate نہیں ہوتے تب آپ کی نہیں کر سکتے آپ کو صرف یہی کرنا ہے کہ جب بھی پرابلم کا slicing کرنا پڑے آپ کو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اور میں نے کرنا ہے آپ کو خود کہو اس کے لئے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کے exampel دیا کہ آپ لوگوں کے exam کو پاس کرنے کے لئے پیپرز کی تیاری کرنے پڑتی ہیں تو بالکل اسی طرح جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پرابلمز کی تیاری کریں اور یہ سوچنے کے بجائے کہ آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گے یا یہ پرابلمز کیوں آئیں میرے ساتھ ہی کیوں آئیں اس سے سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو کس طرح سالک کروں گا تب ہی آپ موٹیویٹیڈ ہوں گے اور جب آپ موٹیویٹیڈ ہوں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ اور ثابت ہو چکی ہوگی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک کے لئے انتظار کریے اور اپنا خیال لکھئے اللہ پیس